تعلق سے بھی انہوں نے اپنی طرف سے جو بات رکھنا تھی بات رکھی اور کہا کہ اس پر سیاست ہو رہی ہے جب کوئی سوال پر ایک طرف سے بات آ جائے اور اس کو سیاسی طور پر دیکھا جانے لگے تو اس سوال کو عوامی طور پر آنا چاہیے عوام میں اس بات کی سچائی کو رکھنا چاہیے یہ ہمیشہ سے ہم ہمارا کام سمجھتے آئے ہیں اور اسی لئے آج سپر کالونی کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے ایسا نگر سپر کالونی کا جو سوال ہے اسے پہاڑ کے جیسا ایک مسئلہ بنا دیا گیا مالے گاؤں سہر میں اور دھوکہ دائے کے مارت بول کر جو بات بولی جا رہی ہے اس بات کو نہ کارپوریشن نے نہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے صحیح ڈھنگ سے اس کو یعنی جس طرح سے حل کرنا چیئے تھا اس طرح سے حل نہیں کیا اور اس میں کہی نہ کہی ان کی نیت میں بدونوانی اور دوسرا پیسہ کمانا یہ ہم کو سمجھ میں آنے لگا سویپر کالونی کو خالی کیا جائے اگر وہ دھوکہ دائے کے مارت ہے تو ہمارا اس پہ کوئی اتراج کبھی نہیں تھا مگر ہوا یہ کہ سویپر کالونی کو خالی کرنے سے پہلے اس جگہ کو نومبر 2020 میں بیوٹی پر تھہراؤ پاس کر دیا گیا یہیں سے سک کی سوی برسر اقتدار کی طرف گئی کہ ان کی نیت میں کئی نہ کئی خوٹ ہے جو کالونی آج خالی بھی نہیں ہوئی ہے جنس کالونی میں رہنے والے لوگوں سے بات چیت کی جا رہی ہے کارپوریشن کی طرف سے اس کالونی کو بیوٹی پر دینے کا تھہراؤ پاس کرنا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی اور اس کے بعد بھی ہم نے کارپوریشن کی بات پر کوئی اتراج نہیں کیا بیوٹی پر دینے کا اتراج اپوزیسن لیڈر سان ان کی طرف سے منترالہ تھہراؤ وکھنڈت کرنے کے لیے بھیجا گیا اور وہ معاملہ ابھی تک پروسیجر میں آئے نہ ہی ابھی تک اس پہ تھہراؤ وکھنڈت نہیں کیا جائیں گا ایسا کوئی جواب آیا نہ تھہراؤ وکھنڈت ہوا ایسا کوئی جواب آیا وہ پروسیجر میں وہ ایک معاملہ ہے اس کے بعد ہم نے ایک اسٹریکچر آرڈٹ کیا یہ ہوا کہ ہم بھی کوئی خوش پھائیمی میں نہ رہے لوگوں کی جان کا سوال ہے اور اس میں کسی قسم کی ڈھلنگی نہیں ہونا چاہیے تو آئیسا نگر میں رہنے آلے لوگوں نہیں اپنے پاس سے پیسہ جمع کر کے اسٹریکچر آرڈٹ کر آیا آرکیٹیک کو اس کی فیز بھری گئی اور کمپلیٹ اسٹریکچر آرڈٹ ہمارے پاس دو ایزار بیس میں آیا جسے ہم نے کارپوریسن کو دیا کہ یہ اسٹریکچر آرڈٹ کے حساب سے ہم ریپیرنگ کر سکتے اور ریپیرنگ کر کے ہماری جان جو دھوکے میں آپ بتا رہے ہیں ہم کو جلد سے جلد اس کی پرمیسن دے دو تاکہ ہم اس کو ریپیر کر لے اور ہماری جو جان دھوکے میں ہے آپ کو لگتا ہے اور ہم بھی یہ محسوس کر رہے ہیں تو اس کا کوئی جلد سے جلد حل نکل جائے مگر بہت وقت ہونے کے بعد بھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اس کے بعد کمیسنر کی طرف سے ہم کو ریپیرنگ نہیں دینے کا ایسا ایک لیٹر دیا گیا کہ ہم ریپیرنگ کی پروانگی نہیں دے سکتے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چودہ چھے دو آزار اکس کو اسٹریکچر آرڈٹ کارپوریسن نے خود بھی کروائی اور اس کے اس کے حساب سے بیلڈنگ ڈیمولیس کر دینا چاہیے توڑ دینا چاہیے ایسا انکہ اسٹریکچر آرڈٹ کی ریپورٹ آئی وہ ریپورٹ آنے کے بعد ہم ان سے بات چیت کرنا شروع کیے لیکن ہم اس وقت حیران رہ گئے جب جو کمپنی نے اسٹریکچر آرڈٹ ریپورٹ انہوں نے جس کمپنی کی دی اور اس کمپنی نے سٹی انجینئر کو جو لیٹر بھیجا لٹس کنسلٹنگ کی ریپورٹ انہوں نے دی اسی کو آدھار بنا کے ریپیرنگ کی پروانگی رت کی تھی لٹس کنسلٹنگ نے جب سٹی انجینئر کو پانچ اگست دو ایار اکیس کو لیٹر دیا کہ چار جون دو ایار اکیس کو جو اسٹریکچر آرڈٹ کی ریپورٹ کارپوریشن میرے نام سے منصوب کی ہوئی ہے اس کی لائیبلیٹی ہماری نہیں ہے ہم نے ایسا کوئی اسٹریکچر آرڈٹ نہیں کیا اور وہ منپلیٹڈ اسٹریکچر آرڈٹ ہے جالی اسٹریکچر آرڈٹ ہے تو ہم سب ایران ہو گئے کہ کوئی ایک سخت سے کا سوال نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلط اسٹریکچر آرڈٹ ریپورٹ بنایا مہانگر پالی کا اس طرح سے کیسے کر سکتی کہ جالی اسٹریکچر آرڈٹ ریپورٹ بنائے اور جالی اسٹریکچر آرڈٹ کے آدھار پر ریپیرنگ کی پروانگی رت کر دے اور ریپیرنگ کی پروانگی رت ہونے کے بعد اگر وہاں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو اس کا جمعے دار مہانگر پالی کا اور جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہم ان کو مانیں گے کیونکہ بغیر ڈاکومنٹ بنا کے یہ لوگ غلط طریقے سے اس بیلڈنگ کو ہٹانے کی طرح پہ اگر سیدھے سیدھے صحیح صحیح طریقے سے بات چیت کی جائے تو آج بھی آئیسہ نگر کے رہنے والے سوپر کالونی کے یہاں جمعے دار لوگ بیٹھے ہیں وہ آج بھی وہاں سے جانے کے لیے تیار ہیں مگر جو طریقہ کارپوریشن اپنا رہی ہے وہ انتہائی گلت کانون کے خلاف لوگوں کی انسانیت کے خلاف لوگوں کی جان مال کے خلاف کام کاج کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کئی نہ کئی کوئی لالچ ہے کچھ جمین مافیا ہے جو وہ دیڑ اکڑ کے قریب جمین کو ہتیہ لینا چاہتے اور اس کے لیے اس طرح کے بغس کاغذات بھی بنایا جا رہے ہیں اگر ہم کو پروان کی دے دی جاتی ریپیرنگ کی تو یہ لوگ ریپیرنگ کر لیتے ان کی جان جو دھوکے میں ہے کئی نہ کئی یہ اتمنان سے رہتے مگر وہ طریقہ اپنانے کے بجائے دوسرے طریقے اپنائے جا رہے ہیں اس لیے سکت پرسر اقتدار کی طرف واجبی ہے اور وہ سکت کیوں نہ ہو جو نومبر میں بیوٹی کے نام پر ٹھہراؤ کر چکے ایسے حالات میں بھی کل اگر سوپر کالونے کی جمعے ڈاروں نے کمیسنر سے ملاقات کی وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ سب ہونے کے بعد بھی کوئی دھوکہ نہ ہو اس لیے یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر بات چیت سے کوئی اچھا حل نکلتا ہو تو یہ وہاں سے شفٹ ہونے کے لیے تیار ہیں مگر وہاں پر قریب قریب ساٹھ لوگ جنہوں نے کھریدی کی ہوئی ہے کارپوریشن میں پیسہ بھرا ہوا ہے تو وہاں کی نوویہ تلق ہے چموالیس لوگوں کے تو ساتھ بارہ پر اتارے ہیں اور گیارہ سے پندرہ لوگ ایسے ہیں جو کارپوریشن میں پیسہ بھر چکے ہیں تو ایسے قریب قریب ساٹھ لوگ ہیں جو جن کی نوویہ تلق ہے یہ خود مالک ہے ٹائٹل پر ان کا نام ہے تو کارپوریشن اس کو بیوٹی پر کیسے دے سکتی دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے ابھی تک خریدی نہیں کیا کارپوریشن نہیں دے رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ کارپوریشن ان کو بھی خریدی دے دے یہ بیلڈنگ سے شفٹ ہو جائیں مگر آئیسہ نگر کے رہنے والے کوئی صورت میں زمین کا کبجہ چھوڑیں گے نہیں وہاں سے شفٹ ہونے کی کیسے کاروائی ہوں گی وہ دیرے دیرے یہ لوگ شروع کرنے کی کوشس میں ہے کہ پہلے اوپر کا پہلا فلور فلور کھالی کر دیا جائے اس کے بعد دھیرے دھیرے شفٹ ہوا جائے کیونکہ کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہوتا کہ دو دن میں ہو جائے ساہاں گھر ہے گھر کے اندر کئی معاملات ہیں اور ان کی اگر نیاز صحیح ہوتی ہے ریپیرنگ کی پرمیسن دیتے یا سیدھی سیدھی بات کرتے تو ابھی تک اس مسئلے کا حل نکل جاتا دیری ہونے کی وجہ کارپوریسن ہے اکترار میں بیٹے ہوئے جن لوگوں نے بیوٹی پہ ٹھہراؤ کیا یہ ہے اگر اس میں کوئی بھی کل نقصان ہوتا ہے تو اس کا جمعیدار کارپوریسن اور اکترار میں بیٹے ہوئے لوگ مانے جائیں گے جنہوں نے گلت ڈاکومنٹ بنائے جنہوں نے گلت طریقے سے بیوٹی کا ٹھہراؤ کیا ہم فلور وائز خالی کرنے کے لئے تیار ہیں مگر جو بھی لوگ وہاں رہتے ہیں ایک سو باتیس ان سب کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو ان کے ساتھ ایسا کوئی گھر ان کا لے لیا جائے اور ان کو آئے ٹی پی میں ٹرانسفر کر دیا جائے اور وہ جمین کو جمین مافیے کو دے دی جائے ایسا ہم کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے جنتہ دل اس سہر میں ہمیشہ سے کسی پہ بھی ظلم ہو کسی پہ بھی زیادتی ہو ہم ان کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور آگے بھی کھڑے ہوتے رہیں گے ہمارا شریف ایک ہی سوال ہے کہ جمین جو ہے وہ ہم جمین کا کبجہ نہیں چھوڑیں گے ہم جب فلور وائز شفٹ ہونا شروع ہوں گے تو کارپوریشن کتنے دن میں توڑیں گی یہ ساری بات چید ہم کمیشنر صاحب سے بیٹھ کے کریں گے اور اس کے بعد جب جمین کھالی ہوں گی تو وہ جمین پہ کبجہ آئیسہ نگر میں رہنے والے لوگ جو ہیں اس کالونی میں ان کا ہی رہیں گا جمین مافیاؤں کو ہم وہ ڈیڑھ اکڑ کی جمین کسی صورت میں ہتیانے نہیں دیں گے اسی تعلق سے آج کی یہ پریس کانفرنس بلائی گئی تھی اب وہاں پہ آئیسہ نگر سے حریدی جو جمین سے پریس کانفرنس مجھے مجھے بلائی گئی بلائی کبھی بلائی 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 ایسام بلائی 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 سابی کارپوریٹر ان کے ساتھ مائی چل رہا ہو ہے نا سب اتارہ ہے ساٹھ لوگوں کا اتارہ پر نام ہے نام کلیر کٹ ہے تم کو لیسٹ ملے گی نام چیک کر لو وہاں پر آج ہی ہمارے صاحب کو غلط معلومات دی گئی ہے وہاں پر ماجین ہی کارپوریٹر رکھے ہے وہاں پر نجیر پھلی والے کے لڑکے کا خود نام ہے نجیر احمد اپنے زہیر احمد نجیر احمد اس کے کھولی ہے اس کے بعدوں ف adorable جو آج کارپوریٹر اس کی بھائن کی چار کھولیاں وہ بیچاری بیوا ہے اس کے بعد سھگیر جو آج اس کی امی کارپوریٹر اس کے آٹھ کھولی ہے وہ بھالے سے چل رہی ہے وہاں پر کھولی اس کی بعز کی رائے سے دیوئی ہے اس کے بعد ریزوان میمبر کی خود ایک وہاں پر کھولی ہے اس کی بیٹی بیٹی کی کھولی ہے یہ سب ان کے آج کارپوریٹر کے میری کچھ نہیں ہمارے تو کھولی کتاب ہے پورا لیسٹ ہے آپ کے پاس چیک کرو دیکھو اب ناصر بھائی آئے تو ان کے تو ان کے تو وہی پہ رہنا ہے وہ سورو سے وہی رہتے اب انہوں نے پیسہ دیکھے ایک سے دو کھولی لیے تو یہ کیا اب ان کا ویوار ہے ان کا ان کے پاس پیسہ انہوں نے کھولی لیے ان کی دکان ہے ان کا گھر ہے لگ کے ان کے سامنے آمنے ہے سب کچھ ہے تو ایک سے دو کھولی لینے سے کیا ہوتا اب ایک اس کے نام پہ کیا ہے کیسا ہے دیکھ لو دودھ کا دودھ پانی کے پانی مہاں جی ماپور صاحب کے بولنے کے بعد ان کے گھر مہاں جی ماپور صاحب کے بولنے کے بعد ان کے پاس پانی آئے ہم کو کیوں نہیں بتائے مستقیم باہت نے پولے ینچہ دل کرے اس ماملے میں کاروائی کرے کاروائی تک آگے تک جائے گی ابھی بولے یہ کھولے ماملے تو رسید صاحب اس میں پریس کارکن سم یہ بھی بولے سیاست کرتے ہیں یہ تو ماننے لگے نا کہ ہم پورے صاحب کے لیٹے میں کڑھ رہے ہیں تو ماننے لگی کرنا ہے ایتنا تو کر لیا ہم صاحب کے جانے کے بعد کیا ہم پورے صاحب میں ماننے ہی کر رہے ہیں ہمارے مخالفین بھولنے لگے اور کیا ہم کو چیئے ہیں اور رہ گئی بات وارڈ ہے کہ وارڈ میں کیا کر رہے ہیں ہم کو معلوم ہے اگر یہاں پر کتنے لوگ بیٹے ہیں ہم تو کاربوریڈر ہے وارڈ کے جو لوگ مسلسل دس سال سے ٹینڈنگ چیئرمن سے لے کے مہاپور رہے ہیں حسن پورے سے لے کے پواہ وارڈی دت نگر ان کے وارڈ کی پوزیشن سہر سے چھوٹی ہوئی نہیں ہے جنہوں نے کروڑوں کا بجٹ ڈالے میرے وارڈ میں آج بھی اگر کوئی دیکھیں گا تو میرے وارڈ میں بولان اکبال کے وقت سے لے کے پچھلا چیس لاک بجٹ بولان اکبال کے انتقال کے بعد وہ لے پس ہو گیا تھا پچاس لاک بجٹ بھی ہم کو نہیں ملا ہے اور ہم وارڈ میں کیا کام کر رہے ہیں وارڈ میں دیکھ رہا ہے جہاں یہ ساڑھے سا سال سے میں آ رہے ہیں سٹینڈنگ کے چیئرمن ہے وہ وارڈ کی کیا حالت ہے یہ پورے سہر کے سامنے ہے مگر میں ان کا سکتھی آدھا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں سہر کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں یہ مانا اگر اس کی بیچ کی جو ہوتا ہے تو اس کی جمعیدار کارکشن اور کمیسنر صاحب رہیں گے کیونکہ ہم نے ان سے پرمیسن مانگی تھی انہوں نے ایسا ہمارا ساتھ دھوکہ کیے پانچ آٹھ دو آزار اکیس کس طرح کا راستہ نکرنا چاہیے آپ کے ذریعے میں سوچا ہے یہ جن کی جمین جو مالک ہے وہ جگہ پر ہے یہ چیز ہے کہ وہاں پہ ماں سبب ہے خیرہ ہوگا ہے یہ جو ملک ہے اس وقت مکھے مانتیل اس وقت میں جیار آیا جہاں پر جیپ کو بھاڑے پگایا پیسہ کٹتا تھا تو یہ گورنمنٹ نے جیار آیا تھا جو لوگ جہاں پر رہتے ہیں کامگار ایسے لوگ ان کو مال کیا اور ان کو خریدی دینا اس کے اوپر سے اس وقت میں کارپوریٹر تھا میری والدار تھی اس وقت سے ہم لوگ اس میں لگے تھے تو وہاں کے جو کالونی کے رہنے والے لوگ تھے ان لوگ کو ہم نے پارٹ پراؤا کر کے گیارہ ہزار پاس سو روپیہ ایک ویلیویشن ٹھہرائی تھی کارپوریٹر اور ان لوگوں کو خریدی دی گئی تھی اور ٹھہراؤں میں اس پاس تو لکھا گیا تھا کہ یہ لوگ کو کائم سو روپی رہنے کے لیے جگہ دی جا اور یہ جگہ ان کی رہیں گی اور جو خریدی خط ہے جس کے اندر کارپوریٹر نے ان کو خریدی ہے سید صاحب کو جیوان سنو انہوں نے اس وقت کمیشنر تھے انہوں نے پاور ڈیلیگیٹر کیے تھے کہ تم جا کے خریدی دو اور اس میں کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو یہ لوگ ہے یہ اپنی مرضی سے وہاں مینٹینیس کریں گے مینٹینیس کرنے کا رائیڈ ان کا رہیں گا اور یہ اپنی مرضی سے اس کو لے بیچ کر سکتے تو اب یہ پوری طریقے سے زمین کے مالک ہے یہاں پچاس سے ساٹھ لوگوں کی تقریباً اتارے پر نام ہے تو ہمارے لوگ یہی بولنا ہے کہ جب ہم زمین کے مالک ہے ٹھیک ہے کوئی چیز ہے دھوکہ دایا کہ تم توڑو وہ کارپوریشن کا رائیڈ ہے جان سے بڑا کچھ نہیں ہے تم توڑو ہمارا کوئی بولنا نہیں ہے لیکن جو لوگ وہاں پر ساتھ بارہ کے اتارے ہیں جن کے ان کو اسی جگہ پر وہ لوگ پسیشن نہیں چھوڑیں گے ڈیمولیش ہونے کے بعد بھی پھر کمیشنر کیا راستہ نکالتے ہیں وہ لوگ کو کیسے ایڈجیس کریں گے کیا کریں گے بیٹ سے ہمارے ساتھ نیگوشیشن کریں ہمارا وکیل رہیں گا ان کا وکیل رہیں گا بیٹ کے ایک قرار نامہ کر لو سب لوگ جانے تیار ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے کسی کی ہڑی نہیں ہے کہ ہم نہیں جائیں گے ہم ہٹیں گے نہیں سب ہی جانے تیار ہیں سب نے دیماغ بنا لیا ہے بس اب کمیشنر صاحب اور کارپوریشن کیسے اس کو حل کرتی ہے ہم اس کے ہے اس کے انتظار